ایوبیق صاحب ڈاکٹر عصار احمد صاحب نے تنظیمی اسلامی قائم کی پاکستان میں اسلامائزیشن کے لیے یعنی اسلام کے نفاظ کے لیے لیکن جب پاکستان میں اسلام کے نفاظ کے لیے تحریک چلی میرے کہنے کا مقصد ہے تحریک نظام مصطفیٰ جب چلی تو اس میں شرکت نہ کی اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھئے آپ کے سوال سے مجھے اپنا ڈاکس اپ سے تعلق جو ہے اس کا خیال آگیا ہے یہ وہ دور تھا جب میرا تعلق ڈاکس اپ سے قائم ہوا ڈاکس اپ اس زمانے میں لیٹ سیونٹیز کی بات ہے 77 کی بات ہے ڈاک ساب ان دنوں میں سمن آباد کے مسجد جامعہ خضرہ مسجد خضرہ اسے کہتے ہیں اس میں ایک خطیب کی عصیت سے ذمہ داری ادا کر رہے تھے اس دنمانے میں بٹو نے الیکشن کروائے تھے یہ الیکشن جو ہے 1977 میں اسے وقت سے پہلے الیکشن کا اعلان کر دیا اسے تو وہ کو تھی کہ اس وقت آپوزیشن جو ہے وہ بالکل منتشیر ہے اور میری جیت جو ہے وہ بڑی سیدھی سادھی بڑی آسان ہوگی لیکن اپوزیشن نے بڑی تیزی کے ساتھ ایک اتحاد قائم کیا اور اسے اتحاد کا نام رکھا پاکستان قومی اتحاد یہ جو میں کہہ رہا ہوں پاکستان قومی اتحاد اس کو آپ اگر تحریر میں کہیں تو اسے انڈر لائن کر لیں یعنی یہ پاکستان نیشنل الائنس تھا یہ پاکستان اسلامی الائنس نہیں تھا تحریر کے نظام مصطفیٰ میں ارز کرتا ہوں نا ایک قائم کارلی الیکشنز ہوئے الیکشنز میں بقول اتحاد والوں کے داندلی ہوئی اصل میں یہ تحریر اس داندلی کے خلاف چلائی گئی تھی اس داندلی کا لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ میرے آنکھوں دیکھی بات ہے کہ یہ تحریر جو ہے وہ ماند پڑنی شروع ہو گئی تھی اس میں وہ جان نہیں تھی جو شروع میں تھی اس پر ان کے بڑے جو ہیں وہ سر جور کر بیٹھے اور انہوں نے اس میں اسلام کا ٹیکہ لگایا اس کو اور اس کا نام تحریک نظام مصطفیٰ کر دیا اس لیے تاکہ مسلمانوں کے وہ اسلام کے حوالے سے جو جذبات ہیں وہ کیش کرائے جا سکے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل ہوئے اور انہوں نے بے دریغ اپنی جانیں دیں اپنے بٹن کھول کھول کر جو ہیں وہ گولیاں کھائیں سینوں پر اور یہ تحریک نظام مصطفیٰ بنا کر انہوں نے لوگوں کے جذبات کو اس میں انوالف کر لیا اسلامی آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مسلمان کا تعلق جو ہے آپ ساری ہندوستان کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے مسلمان کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے ہمیشہ ہمیشہ جذباتی تعلق رہا ہے عملی تعلق اتنا نہیں رہا یعنی جذبات میں آ کر جان دینے کو تیار ہے چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ ہمیشہ اس کا رہا ہے لہٰذا بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس جذبات کے تحت آگئے وہ تحریک نظام مصطفیٰ چلی اس میں ایک بڑا لطیفہ ہوا وہ یہ کہ اس میں ایسی جماعتیں شامل تھی وہ تھی تحریک نظام مصطفیٰ اور شامل تھی اس میں اس وقت کی کٹر سیکلر جماعت نیشنل عوامی پارٹی اس زمانے میں اس کو نیشنل عوامی پارٹی کہتے تھے اب اس کو عوامی نیشنل پارٹی کہتے ہیں اس میں وہ ولی خان اور ان کی بیگم بیگم نصیم ولی خان تھی اور اس میں ایک بہت بڑا یعنی یہ یوں کے لیے کہ ایک سانیہ ہوا کہ ایک جلسہ ہوا محجد شہدہ میں اور اس میں انہوں نے بیگم نصیم ولی خان کو جو ہے ممبر رسول ور بٹھا دیا ممبر میں یا سٹیج پہ ممبر رسول ور بٹھا دیا یہ ایک بہت بڑا محصہ میں تو علمی ہے اور سیاست کی مجبوری ہے کہ پھر سیاست میں آ کر آپ کو امام بنا لے اس وقت انہوں نے امام بس انہوں نے ایک جگہ دے دی اس کو تقریر کرنے کے لیے جو بڑی نامناسب بات تھی تو کہنا میں یہ ایت چاہتا ہوں کہ وہ ایکچولی وہ انٹی بٹو تحریک تھی داکھ سب اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات میں بڑی گہری نظر رکھتے تھے بڑی دور بینیس ان چیزوں کا مطالعہ کرتے تھے وہ اس بات کی تک پہنچ چکے تھے کہ یہ اسلامی تحریک نہیں ہے یہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تحریک نہیں ہے بلکہ یہ بٹو کو ہٹانے کے لیے ایک تحریک چلائی جا رہی ہے اور وہی ہوا جب بٹو سین سے ہٹ گیا جب زیاؤل حق آ گیا تو تحریک ایک دم ختم ہو گئی بالکل جسے کہتا ہے ٹھوس ہو گئی تحریک اور وہ حالات بالکل نورمل ہو گئے جیسے کوئی تحریک چلی نہیں تھی اگر وہ واقعاً اسلام کے نام پر چل رہی تھی اگر وہ واقعاً تن تحریک نظام مصطفیٰ تھی تو اسے ختم نہیں ہونا چاہیے تھا تاں کہ اسلامی نظام قائم نہ ہو جاتا وہ بٹو کرتا یا زیاؤل آ کر آ کر کرتا لیکن یہ کہ انہوں نے ختم کرتا صرف حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف حکومت کی تبدیلی جو وہ مقصود ہے